موسیقی اور اقوام متحدہ کے مطابق ہی اس وقت دنیا میں سات عرب افراد کو روزانہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ تعداد دوہزار پچاس تک نو عرب ہونے کی توقع بھی ہے پاکستان دنیا کے ان سترہ ممالک میں شامل ہیں جائندہ آنے والے وقتوں میں پانی کی قلت ہے اس کا شکار ہو جائے گا اور ابھی بھی پانی کی قلت کا شکار ہے نائنٹین سیونٹی سکس کے بعد سے پاکستان نے پانی کی جو کہلے اس کا کوئی اہم زخیرہ نہیں ہوا تعمیر اور صرف پندرہ فیصد عبادی کو پینے کا صاف پانی مہیا ہے اور اس کے علاوہ ایٹی فائی پوزیسن لوگ جو ہیں وہ صاف پانی پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں ہر سال پانی کی علودگی کی وجہ سے تقریباً پچاس ہزار سے زائد بچے جو ہیں دیگر بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں جن میں حیزہ ہے اور دیگر بیماریاں ہیں اور بھارت ایک سو چودہ سے زیادہ ڈیم بنا چکا ہے لیکن جب کہ اس سے پاکستان کی بات کی جائے تو صرف دو بڑے ڈیم تربیلہ اور منگلہ ڈیم موجود ہیں اور ان سے چونکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں پانی کی قلت کا سامنے جو آئندہ آنے والے وقتوں میں ہونے والا ہے اس پر کیسا کنٹرول کرنا چاہیے وینس کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے میمان ہمیں جوئنگ کی ہیں علی اکبر صاحب ہیں جو کی وارٹر کمیشن چیئرمن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر مسعود پرویز ہیں جو کی انوارمنٹل سائنٹسٹ ہیں دونوں کو ولکم کریں گے سائنکیو سومس فر کارننگ صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کی جانب آنگی دوکٹر مسعود پرویز صاحب چونکہ ہم بات کریں پانی کی قلت کے حوالے سے اور پانی کے استعمال کے حوالے سے بہت سارے چیلنجز ہیں جو میں نے سٹاٹسٹک شیئر کی ان کے مطابق آئندہ آنے والے وقتوں میں اسٹیل پاکستان سترہ نمبر پر ہیں دیکھیں ہم لوگ ابھی تک ایک تو اس کی افادیت سے بلکل افادیت ملوم نہیں ہے ہم نے کوئی اس طرح کی ایڈوکیشن پروگرام شروع نہیں کیا مثلا آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں جو پانی ہم استعمال کرتے ہیں وہ سویٹ وارٹر ہے حالانکہ اس کو ری سائیکل کرنا چاہیے تھا اور بڑا آسان ہے کہ آپ سینڈ فیلٹر استعمال کر لیں میں نے اپنے گھر میں کیا بھی کہ میں نے گیٹ کے نیچے ایک پٹ بنوائی اور اس میں جتنا بھی کار کی واشنگ میں فارش میں یا کپنوں کا پانی جتنا تھا وہ سینڈ فیلٹر سے فیلٹر ہو کے دوبارہ یوزیبل ہو جاتا تھا اور اس سے میں اپنی گارڈننگ اور باقی کام کر سکتا تھا دوبارہ گاڑی دل سکتی ہے یہی چیز ہم اپنے سروس سٹیشن کو بھی بتا سکتے ہیں اور جو لوگ سویٹ ویٹر استعمال کر رہے ہیں اس کو بچا سکتے ہیں تو یہ ری سائیکلنگ بہت ضروری ہے سر میں آپ کی جانب آگا ہوں گی چونکہ اب ہی ہم بات کریں پینے کے پانی کے حوالے سے اوبر آئل پورٹ کی جانب سے ایک کمیشن بنایا گیا ہے پانی کو پریزور کرنے کا کوئی طریقہ کار اور اس کے آپ تریمین بھی ہیں ہم چاہیں گے اس پروجیک کے حوالے سے اس آرڈر کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں میرا جو آپ نے انٹرڈکشن کروایا ہے وہ چیئر میں واتر کمیشن کے حوالے سے میں وہاں تک اپنے ہاں پر کنفائن کروں گا جب میں بینچ بھی تھا باتار جائز تو یہ میرے پاس پتیشن آئی تھی تو اس وقت مین اوبجیکت جیہ تھا کہ لاہور میں جو واتر لیول ہے وہ اتنا گرائی میں جا چکا ہے کہ پیچھے دو سو فوٹ پانی بچا ہے جو درنک ابل واتر دو سو فوٹ پانی جو بچا ہے وہ دوزار پچیس تک تھا ہم جائیں گے اس کے نیچے راکس ہیں دوزار پچیس کے بعد کیا ہوگا ابھی کسی قسم کی کوئی سوچ نہیں ہے نمبر بان اس چیز کو درنک ابل واتر کو بچانے کے لیے اس وقت میں نے جو چند آرڈر کیے تھے اس کے اندر یہ تھا کہ پی ایچ چیز ہے پاکس انہارٹی کلچر آتھورٹی اس کو کہا تھا کہ وہ درنک ابل واتر جو ہے وہ اپنے ٹوبل کے ذریعے پلانٹیشن کے لیے استعمال نہ کرے کیا گیا وہ نہر کا پانی آج بھی استعمال ہو رہا ہے سیکنڈلی بعد میں یہ کیا گیا کہ انگریز کے دور میں کچھ چھبیس واتر چینل واتر کورس جو نہر سے نکلتے ہیں وہ بند پڑے تھے اس میں سے وہ سیکٹی ایرگیشن کو کا گیا سترہ وہ واتر چینل وہ کھلوائے گئے آج آپ ایسن کالیج گورنر آوس جیو آر ون لارس گارڈن اور جانی پارک نہر کا پانی بان جا رہا ہے اس کے بعد ایک اور نیا آئیڈیا اللہ تعالیٰ نے ذین میں ڈالا کہ مسجد میں یہ جو وضو کا پانی زہر ہو جاتا ہے ہر مسجد کے باہر اگر ایک ٹینک بنا دیا جائے تو وضو کا پانی وہاں آ جائے گا وہاں آکے تو وہاں سے پیچے والے لفٹ کر کے یہاں مسجد کے ساتھ کوئی پارک ہے تو وہ پانی اس کو دے دیا جائے جس سے آپ کا درنک ایبل وارٹر جو آپ نے زمین سے نکالنا ہو بچے گئے میں تھوڑا سا ٹائم آپ کو دوں گا ملکل ضرور سا ٹائم ہے اس کے بعد یہ کیا گیا ہم نے اس کو تجرباتی طور پہ جو ٹاؤن میں ایک مسجد نمرا وہاں ہم نے وہ ایک ٹینک بنایا کہ وضو کا پانی وہاں آئے آپ اندازل کہیں ایک دن میں وضو کا پانی پانچ جو نمازیں تھی پندرہ سو گیلن پانی وہاں آئے آپ ان ایک مسجد میں اور وہ درمیانی مسجد تھی بہت بڑی مسجد نہیں تھی وہاں سے وہ اس کے ساتھ پی اچے کی پارک سے اس کو لگایا گیا اب اسی تجربے کو آپ داتا صاحب لے جائیں وہاں میں نے سرچ کروا ہی تو وہاں انہوں نے کہا ڈیلی ایک لاکھ گیلن وضو کا پانی ضائع ہوئے ایک لاکھ گیلن ڈرنگ گیبل وارٹر ڈرنگ گیبل وارٹر پینے والا پانی میں بار بار کر رہا ہے اس کو پھر میں نے ان کو سیکٹیو کو آپ کو آرڈر کیا وہاں وہ بنا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں یہ وضو والا تھا اس کے بعد یہ کیا گیا کہ یہ جیسے فرمایا ڈاک صاحب نے جیدو نے کہا کہ یہ جو سرویس ٹیشن ہے جب سے پاکستان بنا تھا یہ آپ کو منرل استعمال کرتے تھے وہ پینے والا پانی استعمال کرتے تھے ایک بڑی گاڑی اگر وہ دھویں سرویس ٹیشن والے ریسرچ میں نے کروا ہی چار سو لٹر پانی لگتا ہے چار سو لٹر اور ان کو اگر وہ جیٹ واشنگ پہ چلے جائے تو وہ پانی جو لگے کا ٹوٹل وہ لگے کا ستر لٹر ٹھیک ہے جی وہ میں نے اس میں بھی آرڈر کیا کہ جو دو ماہ کے اندر آپ نے آپ کو ایک تو ریسائکلنگ ٹینک بناے گا اور جیٹ واشنگ پہ جائے گا نہیں تو بند کر دیا جائے گا چیف سیکرٹی کو بلایا چیف سیکرٹی نے وہ سارا آرڈر کیا کچھ ہم نے اس میں بند بھی کیا اور پہلی دفعہ بلنگ کرائے گے اب وہ بل دے رہے ہیں ہاؤزنگ سوسائٹی آپ کی جتنی پرائیوٹ ہاؤزنگ سوسائٹی چار چار ٹیوبل لگے ہوئے چار چار ٹیوبل جس میں سے سرکار کو ایکو فر چارجز کے نام پہ وہ ایک پیسہ نہیں دے ان کو پہلی دفعہ ان کے بلنگ کروائی گئے اسی کانٹینویشن میں کوٹ نے مجھ سے پوچھا کہ ہم آپ کو اس کا وارٹر کمیشن کے چیز میں بنا دیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے یہ ایک قومی خدمت ہے تو میں بغیر کسی معافضے کے یہ میں کر دیں کے لیے تیار اب وہ میں نے ایک اس کی میٹنگ کی تھی اس میں میں نے جو فوکل پرسن ہیں تھرٹین ڈپارٹمنٹ کے تھرٹین ان کو بلایا تھا ان کے ساتھ میٹنگ کی ان کو ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں کہ کیسے پانی بچا ہے میں آپ کو ایک جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ان سے میں ایک ہی گزارش کروں گا ایک چھوٹی سی بات پر عمل کر لیں تو کتنا پانی بچے گا آپ جو وارٹر ٹیپ ہے نالا ہے جس کو ٹوٹی کہتے ہیں وہ صرف آدھی کھولیں صرف آپ آدھی ٹوٹی کھولیں تو کتنا پانی پچانے میں آپ پینے والے کانزیاب کہ دیکھیں کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے گھر میں پانی نہیں آتا تو آپ کیا کرتے ہیں پھر ہاتھ میں اکٹھا کر کے پانی استعمال کرتے ہیں تو آدھی ٹوٹی کھول لیں اگر آپ پوری ٹوٹی کھولتے ہیں تو باقی پانی زائے ہو جاتا ہے آدھی ٹوٹی کھول کے اس سے استعمال کریں یہ بات چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آوینس کے لیے ہمیں خود بھی implement کرنی پڑیں گی کیونکہ یہ ہمارا بھی اتنا ہی پرابلم ہے جتنا سٹیٹ کا پرابلم ہے میں ایک منٹ سے اب میں یہ کر رہا ہوں نیکس میں اڈاکسا کو بھی کہوں گا کہ یہ بھی ہمارے ساتھ اس معاملے میں شامل ہوں کہ نیکس میں کالیجیز اور سکولوں کے اندر جا رہا ہوں ان کالیجیز اور سکولوں کے اندر جا کے خاص طور پر بچیوں کے سکولوں کے اندر ان کو جا کے بتایا جا گیا کہ گھر کے اندر پانی کیسے بچایا جا سکتا ہے آپ کے گھر میں ملازمہ ہوگی آپ دیکھیں وہ پانی کھول کے برطن دونے کے لیے وہ دوسرے کام کو شروع ہو جاتی ہے اور پانی کھولا ہوگا ہے آپ اس کو کہیں کہ بھئی نہیں آپ نے جب استعمال کرنا ہے وہ اس میں کسی برطن میں لے گئے تو آپ استعمال کریں یہ چھوٹ چھوٹی چیزیں ہیں آج آپ فیصلہ کر لیں آدھی ٹوٹی کھولنی ہے نالادہ کھولنی ہے دیکھئے آپ شام کو تہہ کریں کہ لاہور میں کتنا پانی بچکا ہے ہزاروں گالوں ہزاروں لٹر پہ یہ مشتمل ہوگا پانی یہ چیزیں اب ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے یہ ہمیں کرنا پڑے گا ریزرویر کوئی نہیں ہے کوئی ریزرویر نہیں ہے ڈیم کی طاقت جہاں تک بات ہے وہ بہت بڑی بات ہے اس کو انتظار کرتے کرتے یہ چیز میں ہمارے پاس گواں بیٹھے آپ کے پاس آپشن ختم ہو رہی ہے دوزار پچیس تک انہوں نے کہا ہے کیپ ٹاؤن کے اندر کیپ ٹاؤن ایک وقت کا بڑا لش گرین ایریا تھا آج وہاں وارٹر راشننگ ہے پانی کی راشننگ ہے بارہ لٹر میری جو اطلاع ہے شاید اس پہ کوئی کمی پیشی ہو بارہ لٹر ڈرنگ کے پر وارٹر ایک فیملی کو ملتا ہے ہم اس سے دور نہیں ہیں ہم اس سے دور نہیں ہیں اور میں یہ میڈیا کا بھی کوں گا اور خاص طور پر آپ کا جو دنیا چینل اور یہ لار میند ہے یہ اس پہ دیتا رہتا ہے خبر دیتا رہتا ہے آپ اس پہ زیادہ ٹائم دیجئے زیادہ ٹائم لوگوں کو کسی کو بلا کے روز کے پانچ منٹ نکال لیں صرف یہ بتائیں کہ پانی کیسے بچانا ہے ایک آپ ضرور چلائیں بلکل عوانیس تو ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ سے ہم یہ بھی بات کریں کہ ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے ہمسایا مل کی بات کریں تو وہ پانی کے جو اس کو سٹوک کرنے کی ڈام پر ڈام بنایا جا رہے ہیں پر جو ایک سو چودہ ڈام جن کی بات کریں نو ڈال با آبادی کے لحاظ سے اوبرال انفرسٹرکچر کے حوالے سے ایک بہت بڑا ملک ہے لیکن ایت دے ہمارے پاس بھی تو کچھ ایسی پلاننگ سٹرٹیجیز ہونی چاہیئے جو اب ہم اس سٹویشن یا اس نہج پر آکے اتنا پانی ہو رہے ہیں کہ دو ہزار پچیز تک ہمارے پاس پانی نہیں ہوگا ہمیں ایسی پلاننگ جیسی سٹرٹیجیز پہلے بھی کیوں نہیں بنائے گئے اب تو میرے پاس آئی تھے جو باقتیار لوگ تھے جو پیش ہوئے تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں کے سرکار لیول پہ کسی قسم کی کوئی سوچ ہے اس بارے میں انہوں نے کہا جی کوئی بھی نہیں ہے آج تک نہیں کیا گیا آپ کے پاس تو ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے میں نے اس لیے آپ سے ارز کیا ہے کہ ڈیم بنانا بہت بڑی بات ہے ڈیم بنانے کے لیے بڑا ٹائم لگے گا پانچ سال دس سال لگیں گے یہ کام تو شروع کیجئے یہ ڈرنکیبل وارٹر جتنا بچا سکتے ہیں یہ بچائیے آپ اپنا یہ جتنا بارش کا پانی آپ کا اضائیہ ہو جاتا ہے اس سے آپ ریزرویر بنا سکتے ہیں تاکہ جو وارٹر ٹیبل ہے زمین سے وہ اوپر آئے وارٹر ٹیبل اوپر آئے وہ اتنا نیچے جا رہا ہے کہ آگے نیچے روکس آئے جیں گی اور جو مجھے رپورٹ دی گئی ہے اس کے مطابق وہ روکس جو ہیں وہ آرسینک ہیں ڈاکسا آپ کو پتا ہوگا آرسینک جن کا پانی استعمال نہیں ہو سکتا تو یہ سرکار کو تو اس کے لیے ٹاپ پیرارٹی پہ یہ کام رکھیں گے یہ کام ہونا چاہیے ٹاپ پیرارٹی ٹاپ موسٹ پیرارٹی پہ یہ کام ہوگا تو پھر شاید کچھ آگے چل سکے لیکن اپنی جو کوشش ہے انڈیویجیل کوشش اس کو نہ چھوڑیے وہ کرتے رہے آپ کی انڈیویجیل کوشش سے کچھ نہ کچھ تو معاملہ چلائے گا اب یہ دیکھیں آج جمعہ کا دن ہے ہمارے جو خطیب ہیں جو مساجید میں بیٹھے ہیں جو آباس کرتے ہیں وہ اگر تھوڑی سی توجہ دے لیں تو لوگوں کو ساتھ یہ بتائیں کہ بھئی یہ اللہ تعالی کی نعمت ہے اس نعمت کو زائع کرنا بھی گناہ ہے اس کو زائع نہ کریں وہ بتائیں وہ لوگوں کو اس سے بڑا انسٹیوشنل لوگوں کو بتانے والا کوئی نہیں ہو سکتے وہ بھی ان کو کہیں کہ وہ بتائیں ہر لیول پر ہر پورم پر ہمیں کرنا پڑے گا کیونکہ ادھر انساری ذمہ داری ہم سٹیٹ پر نہیں ڈال سکتے یہ انڈویجویل انسان کی بھی ذمہ داری ہے اور اگر آئندہ آنے والے وقتوں کی بات کیجئے ہم نے پانی کو سیو نہ کیا تو یہ بڑی الامنگ سیٹویشن ابھی سے ہے ابھی دائم کے حوال سے جیسے جسے ہم نے کہا کہ ابھی تو بہت ٹائم درکار ہوگا اس سے پہلے ہمیں خود سے بھی کچھ افرٹ کرنی ہوگی دیکھیں ابھی جیسے ہم چھٹ چھٹی باتیں پر اگر عمل کر لیں جیسے ہم ایسی کا پانی ضائع کر دیتے ہیں اگر اسی کو ہم کٹھا کر کے اس سے دو چر برتن یا گاڑی یا کچھ اور دھو لیں اور سویٹ وائٹر کو استعمال نہ کریں اسی طریقے سے ہمارے جو پارکس ہیں ان کا لیول اگر تھوڑا سا گراؤنڈ سے لو ہوگا تو اس میں پانی آٹومیٹکلی سٹو رہے گا اور وہ وارٹر ٹیبل اپ ہو جائے گا گرین بیلٹس کو نیچہ کرنے کی ضرورت ہے اسی طریقے سے گھر میں کچھ ایریا کچھا رکھیں جس کے اوپر اگر آپ نے پانی پھینکنا بھی ہے تو اس پر پھینکیں بجائے اس کے کہ اس کو سیوریج وارٹر میں ضائع کر دیں اور وہ بعد میں راوی میں چلا جائے تو اسی وجہ سے ہمارا وارٹر جو لیول ہے وہ نیچے جاتا جا رہا ہے مجھے یاد ہے کہ دوزار ایک میں ستر فیٹ پہ ہم اس کو ڈرل کرتے تھے اور پانی اویلبل تھا لاہور میں اب دو ستیس فٹ تک چلا گیا ہے اب دو ستیس سے اوپر جو ہے وہ پانی اویلبل نہیں ہے یہ چیزیں جو ہیں ہمیں ابھی سے کرنی ہوں گی کترا کترا دریاء بنانا ہوگا اس کے لیے کچھ اچھا ری سائکلنگ کی آپ نے پہلے بھی بات کی ری سائکلنگ کے لیے لوگوں کو بھی اویرنس دیں گیا اس طرح سے کوئی پلاننگ بھی نہیں ہے کہ لوگوں میں یہ کونسپٹ آئے کہ آپ نے پانی گھر میں جس طرح سے آپ ری سائکل کیا جا سکتا ہے جی بالکل کیا جا سکتا ہے اور اس پہ کوئی خرچہ بھی نہیں ہے اتنا میں نے کیا ہوا ہے میں نیسلے میں کچھ عرصہ رہا ہوں تو وہاں پہ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ تھا وہاں پہ ہم نے یہ ایکسپریمنٹ کیے تھے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایک بکٹ جیسے ہے اس میں ریٹ ڈال کے جو آپ کا گندہ پانی ہے اس کے اوپر ڈال کے نیچے سے نکال لیں اور فیلٹر ایک لگانا ہوتا ہے آپ ہر مہینے اس کے آدھی ریٹ صرف چینج کر دیں آدھی ریٹ پہ آپ کا زیادہ سو روپے خرچ نہیں ہوگا تو اس سے جو پانی آپ نیچے سے لیں گے وہ صاف ہوگا اس کو آپ ری یوز کر سکتے ہیں مختلف کاموں میں وہ گندہ نہیں ہوتا ہے اسی طریقے سے بارش کا پانی ہمارا ضائع ہو رہا ہے اس کو میں نے اپنے طور پر یہ کیا کہ میں نے اپنی چھت سے نیچے ٹینک لگا دیا اور میں پاس دس ہزار لیٹر کی سٹورج ہے جو چھت سے پانی آتا ہے اس میں تھوڑا بہت دس ضرور ہوتی ہے اس کو میں فلٹر کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنا سویمنگ پول اس سے بھر لیتا ہوں بچے پہلے انجوائے کرتے ہیں سویمنگ کرتے ہیں اس کے بعد میں اس پانی سے گاڑی دوتا ہوں کپڑے بین پر بندی لگائی ہوئی ہے کہ سویٹ وارٹر جو ہے وہ ان کاموں کے لیے گھر میں استعمال نہیں ہوگا وہ پھر جہاں پر میرا گیٹ ہے اس کے نیچے پٹ بنوائی ہے میں انڈرگاؤنٹ تاکہ وہ سارا پانی ڈرین ہو کے وہاں سٹور جائے اس کو پھر میں دوبارہ گارڈنگ کے لیے اور اس طریقے سے تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں سر میں آپ کے ذائم دوبارہ ہوں گی ابھی ہم نے کہا کہ جو آپ نے آپ جس کمیشن کے چوپوسن بھی ہیں اس کمیشن کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا کیونکہ ایت دا اند وہی بات تو ہم دے رہے ہیں اور ہمیں مزید دینے کی ضرورت دی ہے لیکن پانی کا مسئلہ ایک میجر مسئلہ ہے اور ہماری سٹریٹ کی پراؤرٹی میں شامل رہی ہے دیکھیں آج کے دن جو آپ منا رہے ہیں یہ پانی کے حوالے سے یہ بچانے کی میں نے جو کیا ہے کہ ایک میٹنگ میں نے کی میں آپ کو بتایا کہ تیرہ ڈپارٹمنٹ کے فوکل پرسنز آئے جس میں سارے امپورٹن ڈپارٹمنٹ سے جو ڈریکٹلی ریلیٹ کرتے ہیں وارٹر سے ان کو میں نے ان کے ذمہ داری دیں جس کے مثال کے طور پر جو پہلے میں نے بتایا کہ جو پانی کے آرڈر کیے ہیں پی ایک سے باقی لوگ بچا رہے ہیں مجھے جو رپورٹ دی گئی کہ ڈیلی لہور میں دو کروڑ گیلن پانی بچا رہے ہیں جو پہلے میں نے آرڈر کیے تھے ان کی وجہ سے اتنا پانی بچ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم نے یہ کیا کیا ہے کہ جو جیسے ڈکساب نے کہا کہ یہ گاڑیاں دھوتے ہیں سب کچھ یہ کرتے ہیں واسا نے ان کے اوپر پانچ سو رپیا کیا ہوگا ہے فائن کیا ہوگا اس فائن کو براہ رہے ہیں میرا آفیس بھی واسا میں واہی ہے اس کو فائن کو براہ رہے ہیں اور ساتھ میں نے یہ گورنمنٹ کو بلایا ہے وہ اگلی دفعہ آئیں گے یہ جو ڈالفن ہے ڈالفن کے جو لوگ ہیں یہ پھرتے رہتے ہیں پولیس پالے ان سے یہ ریکویس کی جائے گی بلکہ ان کا جو اس پی کو بلایا اس کو کہا جائے گا کہ ڈالفن والے صرف اور صرف ایک ایسا وہ بنائیں گے پورٹل کہ ڈالفن والے صرف جو گاڑی دھو رہا ہے پائپ سے گاڑی دھو رہا ہے پائپ سے گاڑی دھو رہا ہے اس کی تصویر لے کے وہاں مطلقہ ایس ڈیو کو دے دے گا ایس ڈیو کو بہی دے گا اس کے ذریعے ورساب کے ذریعے وہ اس کو فائن کیچڑ بہی دے گا جو کو بڑھا دیے جائے گا ڈالفن یہ کام بڑے آسانی سے کر سکتی ہے ڈالفن والے صرف ایک ایس ڈیو ٹو مینٹس کہ وہ اس کی تصویر لے لے گا اور اس کے وہ اس کے آگے بہی دے گا پھر ان کو بلایا ہے یہ جو انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کو بلایا ہے انڈسٹریز کے اندر جو پانی زائیہ ہو رہا ہے ری سائکلنگ جس کی ہو ستی ہے ان کو ٹائم بقیدہ دیا جائے گا ایسے نہیں کیا جائے گا اگر وہ عمل نہیں کریں گے تو ان سے پھر کورٹ کے ذریعے عمل کروایا جائے گا ابھی کورٹ میں پینڈنگ ہے کورٹ نے مجھے وہی اختیارات دیئے ہیں جو کورٹ کے پاس اختیارات ہیں اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہر جو ڈیپارٹمنٹ ہے وہ یہ کمیشن کی مدد کرنے کے لیے یہ اس پہ لازم ہوگا کہ کمیشن کی مدد کرنے کے لیے اچھا سر ہیلپ لائن بھی ہے کوئی سوالے سے یہ چونکہ پہلی میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ ساری چیزیں ہوگئی ہیں ایک بات میں آپ کو کہنے لگا ہوں کہ وہ کمیشن کو اس میں سیکٹریوں کو آپ کو بلائے گیا ہے نیکسٹ ان کو فوکل پرسن آیا تھا اس میں جتنے مزا رہا تھا اب دیکھیں داتا صاحب ایک لاکھ گیلن اسی کو آپ بی بی پاک زامن لے دیں اسی کو میہ میر لے جائے شاہ جمال لے جائے شاہ کمال لے جائے اس وضو والا پانی اگر بچے پی اچھے وہاں سے پانی اٹھائے داتا صاحب سے پانی اٹھا کے جا کے منٹو پاک میں اٹھا کے وہاں سے ڈیگیشن ہو سکتا ہے بلکل یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے مطلب سرانٹیجیز پلاننگ سارا کچھ اٹھائے کام نہیں ہیں یہ بہت مشکل ہیں یہ دیکھیں نا یہ جو ٹینک بنانا ہے آپ نے مٹی کا ایک گھڑا کھوڑ کے اس کو سیمٹ کر کے کسی مسجد کے ساتھ اور وہ جو وضو والے پانی کا پانی جو پائی پہ وہ اس میں آجے گی اس میں کتنی کوسٹ لگے گی ایک بڑی مسجد کا آپ اگر کھو دیں گے پندرہ سے بیس ہزار پندرہ سے بیس ہزار ایک دفعہ لگنا ہے پانی آپ کا ہزاروں گیلن ڈیلی بچھتا ہے ڈیلی پانی بچھتا ہے یہ لوگوں کو خود بھی کرنا چاہیے یہ خاص ساؤر پہ یہ جو لوکل بارڈیز کے ہیں نمائندے وہاں بیٹھے ہیں جو وائش شیئر بین بیٹھے ہیں وہ یہ کام بڑی آسانی سے کرسکتا ہے پیادیں تو وہ سارا یہ کام جو کسی ہو سکتا ہے یہ میں نے مال روڈ پہ جو مسجد شودہ ہے وہاں میں نے ان کو کہا ہے کہ وہ لگائیں تو کہا جی ڈیلی ہر نماز پہ چار سو نمازی ہوتا ہے چار سو نمازی کا آپ پانی دیکھ لیں وضو بالا پانی کتنا آئے گا اور پورے مال کو مال روڈ کو وہاں سے پانی دیا جا سکتا ہے آپ کو ڈرنک ایبل وارٹر استعمال کرنے کے ضرورت نہیں پڑے گی جس سے آپ کی بجلی بھی بچے گی یہ جو ٹیوگل چلتا ہے تو بجلی بھی زائے ہوتے گی بجلی بھی آپ کی بچے گی بجلی بھی بچے گا ڈرنک ایبل وارٹر میں پھر دوبارہ تیسی دفعہ یہ بات کرنے لگا ہوں اب ہمارے پاس آپشن ختم ہو گئی آپشن کوئی نہیں ہے یہ آپ کو کرنا پڑے گا اب یہ نہیں ہے کہ کیسے کریں اس کو شروع کرنا پڑے گا گرمنٹ کو بھی شروع کرنا پڑے گا لوگوں کو انڈویجیل بھی اچھا یہ جو انڈویجیل والا معاملہ اس پر مزید بھی مجھے بات کرنی ہے اور چونکہ جب ہم پانی کے ساف پینے کے پانی کی بات کرتے ہیں تو میں نے سٹانٹیسٹ میں بھی شروع کیا کہ جو لاہور کی بات کی جائے یا پاکستان کی بات کی جائے تو تقریباً پندرہ بیشتر لوگ ہیں 15% لوگ صرف ساف پانی پیتے ہیں اس کے انا 85% لوگوں کو پینے کا ساف پانی مہیا نہیں ہوتا اس کے اوپر کیا لائے ملک تیار ہوگا کیا بات ہوگی اس پر ہم مزید بھی ڈسکاشن کریں گے سر آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوئنگ کیا Thank you so much for coming Justice Ali Akbar Qurayashi صاحب تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ان سے ہم مزید بھی بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے جاگل ہوئی موسیقی 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 موسیقی